میرا بیٹا جنگ کے دوران خوراک، غزائیت اور پانی کی کمی اور ہم جس معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے باعث غزائی قلت کا شکار ہوا یہ سعاد القنو ہے غزہ کی پٹی کے شمالی شہر جبالیا کی رہائشی ان کا بیٹا امجد غزائی قلت کا شکار ہے وہ سرنج کی مدد سے اسے خصوصی مایا خوراک پلانے کی کوشش کر رہی ہیں تکلیف سے بلکتے امجد کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے اسے کئی عدویات تجویز کی ہیں محصور فلسطینی علاقے میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے سرحدیں بند کر رکھی ہیں بین الاقوامی کمیونٹی کی ان تھک کوششوں سے یہاں پہنچنے والی تھوڑی بہت غزائی امداد 24 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے لیے ناکافی ہے اس جنگ نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے سے تحس نحس کر دیا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے ہر طرف محاصرہ اور تباہی ہے ہمارے گھر تباہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس کوئی زندگی نہیں بچی یہ صرف امجد کی کہانی نہیں ہے شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال کے انکیو بیٹرز میں پڑے ایسے کئی لاغر بچے اس جنگ کی تباہ کاری اور یہاں پھیلتی انتہائی شدید غزائی قلت کی اکاسی کر رہے ہیں کئی بچے شدید بیماریوں کے ساتھ غزائی قلت کی دوہری عذیت سے گزر رہے ہیں دھام خوراک کے علاوہ طبی سہولتوں کی انتہائی کمی کی وجہ سے ان کا علاج ناممکن ہو گیا ہے جیسے غزہ کی پٹی کے جنوبی قصبِ علمواسی کے ایک خیمے کی رہائشی دس سالہ بچی شام جسے فالج کی حالت میں فاقہ کشی کا سامنا ہے شام سیربرل پالسی اور دماغی خلیوں کو متاثر کرنے والی بیماری کا شکار ہے جنگ شروع ہونے کے بعد سے شام کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے گھر میں اس کا کھانا تیار کرنے کے لیے فود پروسیسر استعمال کرتی تھی لیکن یہاں اس خیمے میں میں ایسا نہیں کر سکتی ہر صبح میں اسے ایک انڈا عبال کر دیتی ہوں اور اسے لازمی کھلاتی ہوں تاکہ وہ کلشم کی کمی کا شکار نہ ہو اگر میں اسے کھانا کھلانے کی کوشش نہ کروں تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی شمالی غزہ کے شیخ ردوان ہسپتال کی گولیوں سے چھلنی ایمبولنس کی گاڑیاں غزائی قلت سے دو چار چند ایک بچوں کو ہی یہاں لا پاتی ہیں یہ جنگ زدہ علاقے کے ان چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں محدود پیمانے پر بنیادی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی ایک حالیہ رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ غزہ میں مستقل بنیادوں پر آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں اور بیس فیصد سے زیادہ افراد کئی کئی دن بغیر کچھ کھائے گزار رہے ہیں اس رپورٹ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے جب تک رسائی پر پبندیاں ہیں پوری غزہ کی پٹی پر کہت کا خطرہ حقیقی اور انتہائی غور طلب ہے عالمی ادارے سہد کے مطابق آٹھ ہزار سے زائد نوجوانوں میں انتہائی شدید غزہی قلط کی تشخیص کی جا چکی ہے جس میں سولہ سو بچے شامل ہیں جبکہ خوراک کی کمی سے پانچ سال سے کم عمر کے کم از کم اٹھائیس بچے ہلاک ہو چکے ہیں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس انسانی بہران کے خاتمے کے لیے جنگ بندی پر مسلسل زور دے رہی ہیں فائزہ بخاری بوئیس آف امریکا